جنگل کی دنیا بڑی بے رہم ہے اس میں تو بس شکار چاہیے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سامنے کوئی ایسا جانور چاہیے جو پل بھر میں ہمارا شکار بن جائے ہر جانور کی یہی سوچ ہوتی ہے ناظرین لیکن کچھ جانوروں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگر سامنے والا جانور ایک دفعہ ہم پر اٹیک کرے گا یا اپنا دفعہ کرے گا تو وہ کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم پوری زندگی اپاہج ہو سکتے ہیں یا اسی وقت موت کی نین سو سکتے ہیں ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ جنگل میں ایک ایسا جانور بھی موجود ہے جس کے پورے جسم پر کانٹے ہیں اور کانٹے بھی ایک سے ڈیڑھ فٹ لمبے اور ناظرین اگرامی اس کے پاس جو بھی جانور جائے گا وہ یا تو اپنی موت ہتھیلی پر رکھ کر جائے گا یا اسے اپنی زندگی سے پیار نہیں ہوگا آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولئے گا آپ نے بہت خطرناک خطرناک جانور دیکھے ہوں گے کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جن کے پاس ان کا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جن کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ سینہ تان کے جلتے ہیں چاہے ان کے سامنے جنگل کا بادشاہ راجہ شیر ہی کیوں نہ ہو یا دوسری جانب جنگل کا سب سے خطرناک جانور سامپ ہی کیوں نہ ہو ان کا سینہ ہمیشہ چوڑا رہتا ہے کیونکہ انہیں اپنے آپ پر پورا یقین ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس ہے کانٹے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جنگل میں موجود سے کی سے کا مو چھوٹا گردن چھوٹی اور جسم گول گول ہوتا ہے اس کی ہائٹ دو سے تین فٹ ہوتی ہے اور اس کی لمبائی تین سے چار فٹ ہوتی ہے اس کی پوری باڈی پر لمبے لمبے ڈیٹ سے دو فٹ کے کانٹے ہوتے ہیں جو بھی جانور اس کو شکار کرنے کے لیے آتا ہے پہلے تو یہ اس سے نہیں لڑتی لیکن اگر وہ جانور اسرار کرے بار بار اس کی جان لینے کی کوشش کرے تو پھر اس کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے اور وہ ہے اس کے کانٹے یہ کانٹے اس طرح ہاں چھوڑتی ہے کہ سامنے والے جسم کے آر پار ہو جاتے ہیں یہ گولی سے بھی زیادہ گہرہ زخم دیتے ہیں اب آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ یہ کانٹے اس کے کس قدر خطرناک ہیں یہاں دیکھئے یہ سامپ جو کہ بے حد خطرناک مانا جاتا ہے جب اس کا سامنا اس سے سے ہوا تو سامپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کس سے پنگا لے رہا سامپ بار بار آگے بڑھ کے اسے ڈسنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ سے بار بار اسے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے جانے دوں لیکن سامپ اتنا اوتاولہ ہو چکا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن سے نے پھر سوچا کہ اس کا کیا کیا جائے سے نے مناسب یہی سمجھا کہ وہاں سے چلے جائے کیونکہ اگر اس نے ایک بھی کانٹا چھوڑ دیا تو سامپ کو یقیناً عمر بھر کے لیے بہت پچتاوا ہوگا اب یہاں دیکھئے یہ بڑا اینکونڈا ٹائپ سامپ ہے یہ بھی بار بار یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے کو نشانہ بنا لوں کیونکہ ناظرین جب بڑا سامپ ہوتا ہے تو وہ اگر سامنے والے جانور کو ڈس نہ سکے تو اس پر ایسے اٹیک کرتا ہے کہ اس کو پورا اپنے موں میں نگل جاتا ہے اور نگلنے کے بعد اسے حضم کر کے کھا جاتا ہے یہ تو تھی عموماً دوسرے جانوروں کی بات لیکن سے کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے سے دیکھئے جب جیسے ہی اس نے اس کے پاس آ کر اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو سے نے اچانک سے کانٹیں چھوڑے جو کہ اس سامپ کی بوڈی سے آر پار ہو گئے اور پھر دیکھئے کہ اس طرح یہ سامپ تڑپ رہا تھا لیکن سامپ پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا اور پھر سے نے مناسب یہی سمجھا کہ وہاں سے بھاگ جانا چاہیے ناظرین اب یہاں دیکھ لیجئے یہاں جب سے بھاگ کر واپس جا رہی تھی تو اس کا سامنا اس لیپٹ سے ہو گیا لیپٹ بڑی چالاکی سے بڑی مہارت سے اس کے سامنے آیا کہ آج تو میرا کام بن گیا آج تو مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی میرا شکار خود چل کر میرے پاس آ گیا لیکن اس ٹائگر کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے دیکھئے پھر بڑی تگودوں کے بعد بڑی محنت ہوئی اور دونوں آپ اس میں بڑی دیر تک لڑتے رہے اور جب اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اب میں اسے کیسے شکار بناوں تو پھر چیتے نے مو کھول کے اس کے جسم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اس کا پھر آخری وار جو کہ اس کے کانٹے تھے اس نے جب چھوڑے تو دیکھئے پھر اس کے پنجوں میں اس کی جسم پر اور اس کے مو کے اندر کی سرہاں وہ لمبے لمبے کانٹے آر پار ہو گئے اب چیتے کو درد بھی بہت ہو رہا تھا اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں کیونکہ ایسا پہلے ان کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا یہ پہلا واقعہ تھا جو اس لیپرڈ کے ساتھ پیش آیا اب لیپرڈ بے بس بچارہ کیا کرے کیونکہ جنگل میں تو نہ کوئی ڈاکٹر موجود ہے اور نہ کوئی جانور اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ سامنے والے جانور کو محفوظ بنا سکے یا طبی امداد دے سکے یقیناً اس لیپرڈ کی کچھ عرصے بعد درد کی وجہ سے موت واقعہ ہو جائے گی یقیناً آپ نے سوچا ہوگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے ناظرین اگرامی جب زخم گہرے ہوتے جاتے ہیں ان کا علاج نہیں ہوتا تو پھر سامنے والا جانور موت کی نیند ہی سوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا اب یہاں دیکھ لیجئے جنگل میں گاڑیاں رکی ہوئی ہیں اور یہ لیپرڈ بھی بار بار اس سے کے سامنے آ کر اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا لیپرڈ کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات چلتی ہے کہ یہ تو چھوٹا سا جانور ہے اس کو تو میں پل بھر میں موت کی نیند سلا دوں گا یہ تو آج میرا شکار بن کے رہے گا لیکن شاید انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ چھوٹے جانوروں کے پاس بھی ایسی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے جانور سے ٹکر لے سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے جنگل میں موجود کچھ ایسے جانوروں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ دوسروں کا شکار چھین کر کھاتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں لگڑ بگوں کی لگڑ بگا بہت خطرناک جانور بھی ہے کیونکہ یہ گروپ میں رہتا ہے اور ان میں اتنی یونٹی ہے کہ یہ سامنے والے جانور کو گھیرہ ڈال کر شکار بناتے ہیں لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی خود شکار نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی یہ خود شکار بند ضرور جاتے ہیں اب یہاں دیکھئے یہ سور جو کہ ہائنہ کا سامنا کر رہا ہے دونوں ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے اور اس سور کے تو بچے بھی اس کے ساتھ موجود ہیں اور ہائنہ اس ہی موقع کی شاید تلاش میں تھا اب دیکھئے وہ سور کو بار بار نوچنے کی کوشش کر رہا جب سور ہاتھ نہیں آتا تو وہ سور کے بچوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ بچوں کے پاس کوئی ٹیکنیکل گھر نہیں ہے جسے وہ اپنا دفاع کر سکیں لیکن وہ سور ماں بار بار اپنے بچوں کا دفاع کرتی ہے اور اس ہائنہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے کیونکہ ماں کبھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو کوئی بھی شکار بنائے نظرین وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ پچتانا پڑتا ہے اب اس لیپرڈ کو دیکھئے پر سکون طریقے سے اس درخت پر بیٹھا ہوا تھا نہ جانے اسے کیا سوجی وہ درخت سے نیچے اترا اور ایک بل میں گھس گیا بل سور کی تھی وہ دیکھئے کتنی چالاکی سے اس بل میں گھسا اور اس نے سوچا کہ میں تو آج اس سور کو نشانہ بنا ہی لوں گا آج میرا شکار مجھے میرے گھر کے پاس ہی مل گیا لیکن جب چیتا اس بل میں پہنچا تو وہاں پر کافی زیادہ سور موجود تھے پھر دیکھئے اس چیتے کے ساتھ کیا ہوا یقینا چیتا دوبارہ ایسا کرنے سے پہلے بار بار سوچے گا نظرین کیونکہ ہمیشہ ایک ایک اور دو گیارہ ہوتے ہیں اور جب تعداد دو سے بڑھ جائے تو یقینا وہ خطرے کی گھنٹی ہے لیکن جب آپ کا پیٹ یہ برداشت نہ کرے کہ مجھے کچھ دو تو پھر آپ کو ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں لیکن پھر نتیجہ بھی آپ کو بھگتنا پڑتا ہے اب یہاں دیکھئے کہ جیتا آگے آگے ہے اور یہ سور اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا یقینا ان سوروں نے خوب درگت بنائی ہے اس چیتے کی نظرین اگرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا